جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح دوب گئے آئے کیا لوگ میرے حلقے اخباد میں تھے میں جب بھی قبرستان کا روح کرتا ہوں تو یہ شعر محسن حسان مرہوم کا میرے ذہن میں امڈ آتا ہے اور آج ہمارے پہاٹ کے بہت معروف صحافی اور قدیم ترین نسل کے شاعر اور عدیب جناب آزی فطرت قریشی صاحب کے انتقال کے بعد بھی مجھے یہ شعر یاد آیا مرہوم کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستے ہیں بڑی خوشکواری یادیں وابستے ہیں انہوں نے عدب کے لیے بہت کام کیا صحافت میں وہ شعرش کاشمیری اور زفر علی خان کی یاد دلایا کرتے تھے خاکسار تحریک میں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اور کوہارٹ میں انہوں نے جتنے اچھے اداریے لکھے اور سال ہا سال اشروں تک بلکہ لکھے وہ کوئی اور آج تک نہیں لکھایا مرہوم میں بہت سے خوبیاں تھی خدا وند کریم انہیں آخری کے رحمت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں قاضی فطرت پریشی صاحب حق مغفرت کر گیا جب آزاد مر تھا میری زندگی میں دو اشخاص ایسے ہیں جن کے مجھ پہ کلم کتاب کے حوالے سے بچ بہائے حسانات ہیں ان میں پہلی ذات مہرے والے صاحب کی ہے جنہوں نے مجھے کتاب کے سو شوق سے ذائقے سے رشناس کر آیا دوسری شخصیت میری بہت ہی شروع زندگی میں قاضی فطرت قریشی مرہوم کی تھی جنہوں نے مجھے کتاب کا شوق دیا جنہوں نے مجھے کلم کے ساتھ رابطے کا طریقہ سکھایا جنہوں نے مجھے اس وقت میں سہارہ دیا جب میں ٹھونڈ رہا تھا کہ میں کلم اور کتاب سے کیسے رابطہ رکھوں بچ بہائے حسانات کے میری زندگی پر ان کے ہیں بطور انسان بطور شخصیت میں نے اس طرح کھلا ڈلا اس طرح محنتی انسان اور وہ انسان جس نے مدرسے اور سکول کا چہرہ نہیں دیتا لیکن کئی کئی صاحب علم لوگوں سے اس شخصیت کی علمی حیثیت بہت آلہ تھی بہت آگے تھی جمال احسانی کا ایک شیر مجھے آدھاتا ہے الفاظ میرا ساتھ چھوڑے ہیں کہتے ہیں کہ چراف بچتے جلے جا رہے ہیں سلسل آوار اور میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے تو زندگی کا یہ رخ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرغم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے حسانات وہ اپنے لفظ کی صورت میں اور اپنی یادوں کی صورت میں ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تاریخ ایک گمشدہ سائیکی ہے قاضی فطرت قریشی ہماری موجودہ سائیکی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا ایک اتنا روشن پہلو تھا کہ اس کے بغیر ہماری تاریخ نامکمل ہے قاضی صاحب کی ہمجہد شخصیت کی اتنی جہتیں ہیں کہ ان کے اگر پرت کھولنے بیٹھ جائیں تو ایک بہت بڑا دریا چاہیے ان کے اصاف لکھنے کے لئے لیکن میں جب ان کی شخصیت کے متعلق سوچتا ہوں تو ایک چھ سات سال کا بچہ جو انگریزوں کے سامنے لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ بلند کر رہا ہے وہاں سے لے کر علامہ مشرقی اور مولانا زفر علی خان صاحب کے ساتھ بحثوں میں بیٹھ ہوا ایک نوجوان اور پھر خاکسار تحریک کا ایک متوالہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے قوارڈ کی صاحبتی تاریخ ہو یا عدبی تاریخ ہو قاضی فطرت قریشی کا ذکر نہ صرف ناگزیر ہے بلکہ اس کے بغیر قوارڈ کی ناعلمی اور ناعدوی اور نا صاحبتی تاریخ مکمر ہوتی ہے آج یہ روشن ستارہ اپنی جو روشنی ہے وہ پھیلاتا ہوا افاق میں جا کر ڈوب گیا لیکن ان کا جو کام ہے صحفت میں عدب میں وہ تعدیر ہمیں منور کرتا رہے گا اور ہمارے ذہنوں میں اپنی روشنیاں بکھیڑتا رہے گا ہمارے ذہنوں میں بکھیڑتا رہے گا